اپنے گردوں کی اللہ کا واسطہ حفاظت کر لیں چند مسٹیک ہیں جن کی وجہ سے گردوں کا بیڑا گرہ ہو رہے جب انسان کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا جب نعمت جاتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے گردے انسان کی باڈی کا ایسا پارٹ ہیں جو آسانی سے خراب نہیں ہوتے بہت ڈھیٹ آرگن ہے گردہ سمجھتے ہو بہت ڈھیٹ آرگن ہے یہ جلدی خراب نہیں ہوتا بہت کچھ غلط ہوتا ہے گردے کے ساتھ جیسے یہ جو ہارٹ ایٹیک ہوتا ہے نا ہارٹ ایٹیک کولیسٹرول بڑھ گیا رگیں تنگ ہو گئیں چربی آ گئی ہارٹ ایٹیک ہوا یہ ہارٹ ایٹیک اتنی آرام سے نہیں ہوتا پندرہ سال سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی رگیں تنگ ہونا شروع ان میں کولیسٹرول جمنا شروع پندرہ سال قدرت آپ کو ٹائم دیتی ہے کہ تیرا دل کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم ہارٹ ایٹیک نہیں پندرہ سال تیرے پاس ٹائم ہے تو انسان کا بچہ بن جاؤ یہ پراتھے کھانا چھوڑ دے اللہ معاف فرمائے گے تو میں بھی کھاتا ہوں تو خیر پندرہ سال دل کے ساتھ غلط ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے آپ اپنا کولیسٹرول لیول چیک نہیں کرتے آپ کی توند نکل رہی ہے آپ دیکھتے نہیں ہوں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے کھائے جا رہے ہو کھائے جا رہے ہو پندرہ سال بدتمیزی والی لائف گزارنے کے بعد ہارٹ ایٹیک ہوتا ہے اور دل آپ کا کہتا ہے بھائی اب میں معاملہ میرے برداشت سے باہر ہے تو تو انسان کا بچہ بنیں گے نہیں تو نکل پدلی گلی سے چل چاپش تو یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا بیٹھے تھا باز دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے لیکن وہ کیسز کم ہیں وہ ڈاکٹر لوگ ہی بولتے ہیں کہ ہمارے دماغ سے کوئی کرنٹ آ رہا ہے دل کی طرف وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے وہ خدر ابظاہر ہے اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا اچھے اچھے صحت مند لوگ جن کی میڈیکل ریپورٹیں بلکل ہنڈڈ پسند صحیح تھیں بیٹھے بیٹھے ایٹیک سے مر جاتے ہیں وہ تو خدرت کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہے نورملی جو ہارٹ اٹیک سے لوگ مر رہے ہیں تو یہ آخری بات ہے بس اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں یہ پرچی ہیں پھر بات میں دیں بہت لمبی بات ہو گئی ہے نا تو نورملی جو لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں تو ایک دمغ نہیں ہوتا کیونکہ چربی جمنا شروع ہوتی ہے چکنائی جمنا شروع ہوتی ہے آپ کی رگوں میں تو وہ پندرہ سال سے جم رہی ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں اور آپ پھوڑے جا رہے ہیں پراتھے بھی پھوڑ رہے ہیں اور گھی بھی پھوڑ رہے ہیں اور دیسی گھی بھی نہیں یہ آئل وائل پھوڑتے جا رہے ہیں اور پھر رات کو بارہ بجے آپ پھوڑ پھاڑ کے لیڑ جاتے ہیں سو جاتے ہیں آپ ایکسرسائز نہیں ہیں واکنگ نہیں ہیں فاسٹنگ نہیں ہے جو بھوکا رہنا یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں آپ کی لائف میں پندرہ سال تک قدرت آپ کو محلت دیتی ہے اس کے بعد دل دل تو ایسی زبردست مشین ہے ماں کے پیٹ میں جس دن سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے ستر سال تک دھڑکتا ہے ایسی موٹر اللہ نے ہمارے سینے میں لگا دی ہے بہت پاورفل اللہ نے یہ آرگن دیا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے ایسے ہی تھوڑی لوگ اپنی محبوبہ کو دیتے ہیں گردے کیوں نہیں دیتے ہیں پیپڑے کیوں نہیں دیتے ہیں دل کیوں دیتے ہیں سب سے قیمتی چیز کیا ہے دل بہت پاورفل اللہ نے بنایا اسی طرح ڈاکٹر جو کڈنی کے سپیچلیس ہیں ان سے ہم نے سنا کہ جو ہمارا کڈنی ہے نا گردے یہ کمزور آرگن نہیں ہے یہ بہت پاورفل ہے اس کا جب تک آپ طبیعت سے ستیہ ناس نہیں کرتے نا یہ خراب نہیں ہوتا اللہ ما شاء اللہ قدرت کی طرف سے کچھ ہو جائے وہ تو ایک بلگولی وہ تو ہمارے ایک بیہاری دوستے کہتے تھے جب شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتہ کاٹ لیتا ہے بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہوئے ہے کتے کی پہنچنی سیڑیاں لگا کے چڑھے جاتا ہے کتہ کاٹ کے واپس آ جاتا ہے تو جب قدرت کی طرف سے ہی ہو تو پھر تو کوئی نہیں کہہ سکتا بڑے بڑے صحت مند لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں میں اتنی باتیں کرنا ہوں اللہ نہ کرے میں ٹین ہو جاؤں لوگ کہیں گے بڑی صحت کی باتیں کرتے تھے آج خود ہی ٹین ہو گئے گردے خراب ہو گئے دل خراب ہو گئے اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا سمجھ رہے ہو لیکن ہمیں کیا حکم ہے اپنی صحت کا ہم خیال کریں ہر دوسرا آدمی بلٹ پریشر کا مریض ہے کڈنی خراب ہو رہے ہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے برین ہیمری جو ہو رہا ہے تو انسان کے بچے بن جاؤ میرے بھائی ساری دنیا کے حکیم ڈاکٹر ایک چیز پر متفق ہیں کہ آپ چالیس سال کے بعد اپنا ویٹ نہ بڑھنے دیں ابھی میں نے نادر علی کو انٹرویو دیا نا میں بہت باریک آ رہا ہوں اس انٹرویو میں نادر علی بھی کہہ رہا ہے یار آپ پہلے تو تھوڑے موٹے تھے اتنے باریک کیوں ہوں گے میں نے کہا شکر ادا کرو موٹے نہیں ہو رہے کیا ہو رہے ہیں باریک ہو رہے ہیں تو اچھائے وزن نہیں بڑھ رہا یہ خوشی کی بات ہے یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے چالیس سال کے بعد موٹا ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہونی چاہیے سمجھ رہے ہو جتنا کھانا پھوڑنا پھانا چالیس سال تک وہ بھی اعتدال سے ایسا نہیں کہ پھوڑا جا رہا ہے پھر بھی چالیس سال میں گزارہ ہو جاتا ہے اب تو چالیس سال سے بھی پہلے لوگوں کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں تو بچپن صحیح صحیح خوراکوں کی عادت ڈالیں بچوں کو تو آپ نے کم سے کم چالیس سال کے بعد یہ کرنا ہے اپنا لپیڈ پروفائل کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے کہ کولیسٹال آپ کا کتنا ہے HDL اور باقی جتنی کولیسٹال کی قسمیں وہ ساری ریپورٹ آ جاتی کسی اچھی لیب سے کروائیں سمجھ رہے ہو نا یہ لازمی کروالیں اور بعض ڈاکٹر منہ کرتے ہیں ٹیسٹ نہ کروائیں وہ بھی ٹھیک ہے نہ کروائیں آپ ٹیسٹ آپ یہ دیکھیں توند نکلنا تو نہیں شروع ہو گئی بس اتنا ٹیسٹ کروالیں اگر اس کی نہ کروائیں آپ کولیسٹال وغیرہ ٹیسٹ نہ کروائیں بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اسے وہہمی ہو جاتا ہے وہ خیر داکٹروں کو یہ اختلاف ہے اس میں لیکن اتنا ضرور دیکھیں کہ انسان کے زوال کی علامت یہاں سے شروع ہوتی ہے جب اس کا پیٹ نکلنا شروع پیٹ نکلنا اس کی علامت کہ اب آپ میں ماس نہیں پیدا ہو رہا اب جو پھوڑنا پھڑنا ہے اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے فیٹ اور یہ فیٹ آپ کو قبر کی طرف لے کے جائے اسی فیٹ سے اسی موٹاپے سے کینسر بھی ہوتا ہے کینسر کے سپیشلسٹ ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کینسر نائنٹی پرسنٹ اس کی وجہ کیا ہے وزن کا بڑھنا وزن بڑھنے سے مراد چربی والا وزن دوسرا اسی سے ہارٹ کے مسائی پیدا ہوتے ہیں فیٹ کی وجہ سے اسی سے شگر اسی سے بلڈ پریشر اور گردوں کی وات لگانے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شگر اور بلڈ پریشر کا سب سے زیادہ دخل ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے گردوں کی جو ایسی کی تیسی کروانی ہے نا تو شگر اور کس سے بلڈ پریشر سے کیونکہ بلڈ پریشر سے جب بلڈ کا پریشر بڑھتا ہے تو گردے کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں اور جب شگر ہوتی ہے تو وہ شگر جمنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آدمی ڈائلیسس پہ آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو دو چیزوں سے بچاؤ ایک بلڈ پریشر سے اور ایک کس سے شگر سے بچائیں کیسے بچائیں ڈاکٹر لوگوں سے پوچھیں وہ بتا دیں گے آپ کو لیکن دوائیوں پہ نہ آیا اس کے لیے وہی لائف اسٹائل ہے جو نیچرل ہے اسی سے بچو گے سمجھ رہے ہو نا وہ کیا ہے سبح سوٹ کے دوڑ لگاؤ جوگن کرو بھاگو بسی نہ نکالو اپنا تکر 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 بھاگو کتہ لگاؤ اپنے پیچھے اگر بھاگا نہیں جا رہا آپ سے کراچی میں کتے لگانا اپنے پیچھے کوئی مشکل کام نہیں ہے خود ہی لگ جاتے ہیں آپ بھاگ کے تو دیکھو نا تب ہی کتوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا کتوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا میں نے نہیں کبھی دیکھا کتہ کھڑے کھڑے مر جائے گولی مارو نہیں مر رہا وہ تو اس لئے کہ بھاگتا ہے وہ اور پھر بھاگو تھوڑا جم بیم چلے جائے کرو تھوڑا سا ڈنٹ ونٹ پیل لیے کرو وہاں جا کے اور خوراک پہ کیا کرو میرے بھائی تھوڑا کنٹرول کو میٹھا کم کر دو چالیس سال کے بعد میٹھا کم کرو پروٹین والی جزائیں جو انڈے منڈے کھا لیے گوش موش کھا لیا مدد زلو لالیا جو سامنے آیا کھا لیا صحیح ہے نا تو غریب آدمی کہاں سے کھایا گا انڈے منڈے تو کوئی بات نہیں آپ اللہ نے جو پیہ وہی روٹی کھا لے جو گھروں میں پک رہی ہے لیکن کم کھاؤ نا بھوڑو تو نہیں دعوتوں میں کھایا تھوڑی جا رہا ہے دعوتوں میں بھوڑا جا رہا ہے دیکھو اسلام نے کوئی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جس سے آپ کی صحت کو نقصان ہو اسلام تو صحت بنانا چاہتا ہے اسی وجہ سے پیٹ بھر کے کھانا سنت نہیں ہے بھوکا رہنا سنت ہے بھوکا رہنا سنت ہے آج ڈاکٹر بھوکے رہنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے انسان جوان رہتا ہے بڑھاپا نہیں آتا آج تو کہہ رہے ہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی فاسٹنگ کرو ہم تو کہتے تھے بارہ گھنٹے کا روزہ رکھو ڈاکٹر لوگ پہلے کہتے تھے اب یہ مسلمانوں کو خام خامے بھوکا رکھتے ہیں ان میں کمزوری پیدا کرتے ہیں اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بارہ کم ہے کتنے رکھو اٹھارہ گھنٹے کا رکھو سمجھ رہے ہو نا اٹھارہ گھنٹے کے روزے رکھو اسے سارا فیٹ ویٹ کیا ہوگا فتم کینسر منسر یہ ساری چیزیں جب اضافہ کچھرا کنڈی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہاں کیڑے پیدا ہوں گے نا بھائی جب اضافی کھاؤ گے تو وہ کچھرا بنے گا جب کچھرا بنے گا تو کیڑے آئیں گے کیڑے آئیں گے تو پھر سب کچھ ہوگا اس میں کینسر بھی ہوگا رسولیاں بھی نکلیں گی تو جتنا کھارے اتنا یوٹیلائز ہو جائے گا بلڈ پریشر پہ اور شگر پہ کنٹرول کرنا ہے چالیس سال سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ اپنی شگر کا بھی ٹیسٹ کروا لیں کہ کتنا چانس ہے آپ کو شگر کا سمجھتے ہو ریپورٹ سے پتا چل جاتا ہے اگر چانس ہے تو اور احتیاط کریں چانس نہیں ہے تو شگر ادا کریں اور ایسی لائف اسٹائل بنا لیں کہ یہ بلکل ہی چانس ختم ہو جائے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا دو چار سال پہلے تو اس میں جو میری شگر کی ریپورٹ تھی اچھی تھی کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اور ایکسرسائز کی الحمدللہ اور اچھی ریپورٹ آ گئی لیکن پھر بھی یہ قدرت کی طرف سے اللہ مارنا چاہے تو بھائی کون روک سکتا ہے لیکن ریپورٹوں کی بات میں تو ریپورٹیں پیش کر رہا ہوتا ہوں ہم نے اپنی بھی ریپورٹ نکلوا لی کہ بھائی کیا ہے ریپورٹ ہے ہم اتنی پراتے پھوڑ رہے ہیں تب ہی تو میں پھوڑ رہا ہوں پراتے کہ ریپورٹیں کیلئے ہیں الحمدللہ جب ریپورٹیں کیلئے ہیں تو چلتا ہے تھوڑی بہت بہت پریزی صبح پراتے پھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ پھوڑیں تو زیادہ اچھا ہے اچھا ایک آخری بات یہ تاکہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے دیکھو اس وقت پوری دنیا کے ماہرین یہ بول رہے ہیں کہ خوراک میں نہ دیسی چیزوں کو لے کر آئیں مسنوی چیزوں کو کمپنیوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اپنی خوراک کے لسٹ سے نکالے دیکھو یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یہ آئل ہماری صحت کے لیے نہیں بنا رہی ہیں یہ بزنس کے لیے بنا رہی ہیں یہ جو ڈبوں میں آئل بک رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہو ہماری صحت کے لیے بک رہا ہے یہ پیسوں کے لیے بک رہا ہے انہوں نے ان کا مقصد کیا ہے پیسے دمبہ جو اپنے پیچھے چربی لے کے گھوم رہا ہے نا وہ جو گھی ہے وہ اللہ نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے گھی کا ڈبا نہیں لگایا وہ ہماری صحت کے لیے گھی کا ڈبا لگایا ہے کاش یہ بات سمجھ میں آجائے کسی طریقے سے جانور کے گوش کے ساتھ جو فیٹ ہوتا ہے وہ فیٹ کمپنی نے بنایا یا اللہ نے بنایا وہ اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ اس گوش کو ککنگ آئل میں کے بجائے اس فیٹ میں پکا کے کھاؤ اس لیے بنایا تھا نا اور اللہ کے اس میں کوئی مفاد ہے آپ وہ چربی اٹھا کے پھیک دیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں لیکن آپ گھر سے ککنگ آئل کے ڈبے اٹھا کے باہر پھیک دیں گے تو ککنگ آئل کی کمپنی یہاں بیٹھ جائیں گی اس لیے ککنگ آئل کی کمپنی آئیڈوٹائز پر کروڑوں روپے خرش کرتی ہیں اس سے کولیسٹال ختم ہوگا صحت بچے بھاگ رہے ہیں اس کوکنگ آئل میں بنے ہوئے پراتھے کھا رہے ہیں کیسے اچھی صحت بھائی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو اپنا چورن بیچنا ہے اللہ نے دمبے کے پیچھے چکی لگا دی کہ جب دمبہ پکانا ہو تو تم الگ سے تمہیں کوکنگ آئل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری زندگی گھی کا ڈببہ اٹھا کے گھومے گا دمبہ کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے آدھا وزن تو ڈببے کا ہوتا ہے جو گھی کا ڈببہ اس کے پیچھے لگاو ہے دمبہ اٹھا اٹھا کے جب دمبے نے چھلانگ لگانی ہوتی ہے کہیں پانی دیکھ کے سب سے زیادہ ٹینشن دمبے کو ڈببے کی ہوتی ہے کہ یہ ڈببہ یوں اوپر جائے گا پڑک کریں نیچے آگے لگے گا صحیح ہے نا ایک دفعہ دمبی اسی طرح جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے بکری دمبی نے جب چھلانگ لگائی ہے نا تو دمبی کی چکی اٹھ گئی چکی اٹھ کے نیچے گری بکری کہتی ہے شیم 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 کسی نے کہا بکری سے کہا تو اپنی دم کو تو دیکھ چوبیس گھنٹے اٹھے رہتی ہے یہ اس پہ تجھے شیم شیم نہیں آ رہا اس بچھاری کی تھوڑی دیر کے لیے چکی اٹھے تو کیا کہہ رہی ہے شیم شیم تو بعض لوگ کو اپنے عیب نظر نہیں آ رہے ہوتے دوسرے کا ایک عیب نظر آتا ہے اس پہ کسی کا یہ حکایت ہے کہ دمبی نے چھلانگ ماری اس کی دم اٹھ گئی تو وہ فوراں بکری کیا کہتی ہے شیم شیم اور یہ نہیں پتا بکری کو کہ میری دم چوبیس گھنٹے اٹھے رہتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں تو اللہ میاں نے دمبے کے پیچھے اتنی بڑی چکی گھی کا ڈبا لگا دیا چربی ہی چربی ہے اس میں اور دمبا ساری زندگی ہماری خدمت کے لیے وہ بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے کہ جب میں کٹوں گا تو الگ سے گھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ میرے گوشت کو اسی چربی میں پکاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس ہم نے کیا کہا ہم نے اشتہارات دیکھے ڈی وی پہ ہے کہ ایکچولی چربی پتہ ہے کیا کرتی ہے یہ فیٹ پیدا کرتی ہے اس فیٹ سے کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے اس کولیسٹرول وہ جگوں میں جا کے جمتا ہے ایکچولی نہ آپ یہ والا گھی کھائیں تو نہ صاف سترہ ٹی وی میں آ رہا ہوگا بلکل شیشے کی طرح چمک رہا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی اتنا چمکایا کیسے اس کو کہ صرف ڈال کے دھویا اس کو اور وہ چربی میں سمیل آ رہی ہے بچوں کو کیا آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے دیسی گھی سے سمیل آ رہی ہوتی ہے نا آج کل بچوں کو وہ سمیل تھوڑی تو خوشبو ہے اللہ کے بندو اس خوشبو کو تم نے بدبو کہہ دیا تو میرے مشورے پینا آپ کچھ دن چربی کھائیں گھی کو اپنی مارکٹ سے کیا کر دیں نکال دیں آپ کی صحت ہٹو بچوں نہ ہو جائے نا میرا نام بدل دینا آپ کی پیٹ کی بیماریاں ختم ہوں گی آپ کا قبض ختم ہوگا آپ کا کولیسٹرول لیول پہ آئے گا آپ کو ایسی صحت آپ کو چار شادیوں والے بیانات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے حقیقت بتا رہا ہوں اب بولو کہ یار شادی تو چار ہی ہیں یہ تو کیسے ہو سکتا ہے تو آپ چربی کھائیں بیل کی چربی کھائیں گائے کی چربی اسی گوش میں پکا کے کھائیں تھوڑی سی پھر ہلیں جلیں بھی ایسا نا کہ چربی پھوڑتے رہے اور دم پڑھے رہے وہاں پہ پھر تو پڑھے جائیں گے دماغے کے ساتھ تو ہلیں جلیں بھی آپ نیچرل چیزوں پہ آ جائیں دیسی گھی پہ آ جائیں آپ اچھا زیتون کا تیل اگر کھانا ہے تو کچھا کھانا پڑے گا پکا کے نہیں کھا سکتے تو جرہ آئین تو صحیح ہمارے مشورے پر دیکھو آپ کے میں آخری واقعہ بس بتاتا ہوں اس کے بعد بیان سچی مچی کا ختم سچی مچی کا ختم ایک آخری واقعہ بتاتا ہوں میں سچی مچی کا ختم ہمارے گھر والوں کے کہیں دوستی تھی کوئی کلاس فیلو ہوتے ہیں جیسے بچپن کی کوئی دوست ہوتی ہے تو ہمارے جب میری شادی تو میرے گھر والوں نے مجھے کہا یہ قریباً چودہ پندرہ سال پران ہے کہ انہوں نے اپنی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے جانا ہے وہ بڑے غریب لوگ ہیں مجھے کہا آپ بھی چلیں تو میں چلا گیا گھر والوں کو لے کے اچھا میں جب ان کے گھر گیا تو میرے گھر والوں نے بتایا تھا بہت غریب لوگ ہیں وہ کھانے کو روٹی نہیں ہے بہت غریب ہیں بہت غربت کا نقشہ کچھا نا میں نے کہا بہت ہی غریب ہوں گے جب اتنا زیادہ بتایا جا رہا ہے تو وہ واقعی کسی کچھی عبادی میں مگ گیا تو ٹوٹا پھوٹا گھر بہت ہی غریب لوگ کھانے کے لیے برتن نہیں ان کے گھر میں فرش ٹوٹے وے ایسے ہوتا ہے نا کوئی چار پائی کہیں سے کوئی لکڑیاں ملیں تو لاکھیں ٹھوکے لگا دی واقعی غریب تو میں نے کہا یار یہ تو بچاروں کے پاس روٹی نہیں ہے ٹکڑے مکڑے اس طرح کی چیزیں بچاروں کے پاس تو میں نے کہا جب بھی میں ان کے بچوں سے ملوں گا تو وہ بھی بچارے غربت سے ٹھٹرے ہوئے اور چہرے بچاروں کے ظاہر ہے کچھ ہے ہی نہیں تو یہ ہی ہوتا ہے میں جب آیا ان کے بیٹوں سے ملا تو وہ لمبے ترنگے اور ایسی ان کی اسکن چمک رہی ہے جیسے یہ گلاب نہیں ہوتے میں نے کہا ان کو تو ہم سے زیادہ کھانے کو مل رہا ہے اتنے تو ہم نہیں ہیں یعنی ان کے چہروں پہ ایک الگ ہی چمک تھی تو میں نے کہا بھئے یہ کیسے غریب ہیں کھانے کو ہے نہیں اور ان کی صحتیں دیکھو اور ایسے چمک دیکھو ان کی آنکھوں میں لال سرک ڈورے نہیں ہوتے جیسے ایسے لش پش ہٹو پچوں قسم کے غریب اچھا ان کی والدہ بھی آئی ملنے کے لیے ان بچوں کی والدہ میں نے تھوڑی گب شب لگائی کیسے حالات ہیں بیٹا بہت برے حالات ہیں یہ ہے وہ میں جو تعاون کر سکتا تھا وہ بھی میں نے کیا لیکن میں یہی سوچتا رہا کہ یار ان کا کچن جا کے دیکھو اس میں کیا کھا رہے ہیں یہ لوگ کہ صحتیں ان کی ہم سے زیادہ اچھی ہیں لال سرکھ ٹیماتر اور ایک اٹریکشن ہوتی ہے نا اسکن میں کہ لگتا ہے کہ یار یہ کوئی صحت مند ہے کسی قسم کی کمی نہیں ہے اس میں ہم آگئے یہ کنفیوجن میری ختم نہیں ہوئی میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ کیوں بچارے اتنے غریب ہیں اور پھر ہی صحتیں ان کی اچھی گھر والوں کو نے بھی کوئی تفسر نہیں کیا پھر ایک دن میرے گھر والوں نے کہا بھئی ان کے لیے نا کوئی کوکنگ آئل کا آپ انتظام کر دیں بچاروں کے پاس پکانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا غریب لوگ ہیں کہیں سے کوئی ڈالڈا مالڈا خرید کے دے دیں میں نے کہا کوکنگ آئل کا بھی انتظام نہیں ہے تو اب تک کھانا کیسے پک رہا ہے میں نے کہا یہ بچارے کیا کرتے ہیں بقرعید کے دنوں میں چربیاں جمع کرتے ہیں لوگوں کے گھروں سے جو چربی لوگ پھیک دیتے ہیں نا تو یہ جمع کر کے اس کو پگلا کے پورے سال کے لیے گھی تیار کرتے ہیں میں نے کہا ہون پتا چلسی یہ ہو رہا ہے یہ نا گھر والوں نے بتایا یہ پورے سال اسی چربی کے پراتھے کھاتے ہیں اسی چربی میں کبھی گوشت آ جائے تو وہ پکتا ہے اس چربی کے علاوہ ان بچاروں کو ان بچاروں کو اس چربی کے علاوہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا میں نے کہا یہ بچارے نہیں ہیں بچارے ہم ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اب تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ میں نے کہا یہ بچارے نہیں ہیں بچارے کون ہیں ہم ہیں جب تھوڑے دنوں میں ہم ہیں کہ شگر ہو گئی ہے جو ریووں میں گھوما کرتے ہیں بچارے ہم ہیں یہ نہیں ہیں بچارے اور ان سے بولو کہ ادھر ادھر سے کوکنگ آئل خریدنے کی بلکل بھی زکاة کے کہیں سے پیسے آ بھی جائے چربی خرید لے نا اس سے تو مجھے اندازہ ہو گیا بھائی جان یہ کمال کس کا ہے یہ چربی کا کمال ہے جانور جب کھاتا ہے نا گھاس پوس جتنے بھی میرللز ہیں اس کے فیٹ میں جا کے جمع ہوتے ہیں وہ ایسی فارم میں جمع ہوتے ہیں بہت جلدی جزوے بدن بنتے ہیں اور جتنے بھی آئل ہیں پکانے سے خراب ہوتے ہیں تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں غریب بن جاؤ بقریت کے دنوں میں آپ بھی چربیاں جمع کرنا شروع کر دو دیکھو اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ یہودیوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے چربی حرام کر دی تھی یہ قرآن میں ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو گناہوں کی سزا کیا دی ہم نے کا جانور کا گوش کھانا ہے چربی نہیں کھا سکتے تو آپ بتاؤ گناہوں کی وجہ سے جو چیز حرام ہوئی ہے وہ نعمت تھی یا نہیں تھی کیا خیال ہے کبھی کسی کو گناہ کی سزا یہ ملتی ہے کہ تمہیں گناہ کی سزا میں ہم چرس پہ پابندی لگا رہے ہیں صحیح ہے نا گناہ کی سزا میں جو گوش کھانے کی اجازت دے دی چربی پہ کیا کر دیا پابندی گوش بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی لیکن نہیں چربی پہ اس کا مطلب چربی میں کچھ تھا نا جو اللہ چاہتے تھے یہ نہ کھائیں تو ہم پہ تو اللہ نے چربی پہ پابندی نہیں لگائی لیکن ہم سے کچھ گناہ میرا خیال ہے ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پابندی کے باوجود عملا ہم اس کو حرام سمجھنا اللہ نے پابندی نہیں لگائی پھر بھی ہم عملا حرام سمجھنا چکے میں تو جب گھر میں گوش لاتا ہوں اس کو بولتا ہوں تھوڑا چربی ڈال رواج ڈال اس میں بریانی جب ہمارے گھر میں بکتی ہے میں گھر والوں سے بولتا ہوں آئیل نہ ڈالنا اسی کی چربی میں بریانی بناو مزہ نہ آئے خدا کی قسم پیسے واپس اب قسم اٹھا لیے میں نے ایسا نو پیسے مانگنے آ جائیں تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مزہ نہیں آیا اور کیسے ثابت کرنا میں کہوں گا آیا جھوٹ بول رہے ہو تم مزہ آیا تم جھوٹ بول رہے ہو کہ مزہ نہیں آیا جھوٹ میں چکی والے دمبیں تو میں آپ کو ایسے ڈاکٹروں کے حوالے دے دوں گا تلاش کر کے جو کہیں گے مفتی صاحب بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے جو زیادہ محقق ہیں وہ یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں آپ لیکن چلو پھرو بھی ایسا نو چربی ہی پھوڑ دے رہا بیٹھ کے اور اتنا سے شروع کرو جتنا حضم کر سکتا چربی میں گوش پکانا ہے گوش میں چربی پکا گیا وہ زیادہ ہو جائے گا سمجھ رہے ہو پراتھے بناو اسی چربی میں نہیں عدد تو اسی گھی کر لو اب غریب آدمی کیا کرے تو غریب آدمی پھر وہ تو غریب لوگ ہی کر رہے تھے نہیں ہے غریب لوگ کر رہے تھے مسئلے تو مالداروں کے ساتھ ہیں تو آرگینک چیزیں دیسی چیزوں پہ آؤ انشاءاللہ صحتیں اچھی ہوں گی